سرماں کی ایک یخ زدہ ٹھٹھرتی شام تھی جب میری وفات ہوئی اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی بیوی صبح ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ڈاکٹر نے دوائیں تبدیل کی مگر خلاف معمول خاموش رہا مجھ سے کوئی بات کی نہ میری بیوی سے بس خالی خالی آنکھوں سے ہم دونوں کو دیکھتا رہا دوپیر تک حالت اور بگڑ گئی جو بیٹا پاکستان میں تھا وہ ایک تربیتی کورس کے سلسلے میں بیرون ملک تھا چھوٹی بیٹی اور اس کا میاں دونوں یونیسیف کے سروے کے لیے کراچی ڈیوٹی پر تھے لاہور والی بیٹی کو بھی میں نے فون نہ کرنے دیا کہ اس کا میاں بے حد مصروف ہے اور بچوں کی وجہ سے خود اس کا آنا مشکل ہے رہے دو لڑکے جو بیرون ملک ہیں انہیں پیریشان کرنے کی کوئی تک نہ تھی یوں صرف میں اور بیوی ہی گھر پر تھے اور ایک ملازم جو شام ڈھلے اپنے گھر چلا جاتا تھا اثر ڈھلنے لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ نکاہت کے مارے بات کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے میں نے اپنی پرانی ڈائری نکالی بیوی کو پاس بٹھا کر ان رکوم کی تفصیل بتانے لگا جو میں نے وصول کرنا تھی اور دوسروں کو ادا کرنی تھی بیوی نے ہلکا سا احتجاج کیا یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے ذرا بھی کچھ ہو تو ڈائری نکال کر بیٹھ جاتے ہیں مگر اس کے احتجاج میں پہلے والا یقین نہ تھا پھر سورج غروب ہو گیا تاریکی اور سردی دونوں بڑھنے لگیں بیوی میرے لیے سوپ بنانے کچن گئی اس کی غیر حاضری میں میں نے چند اکھڑی اکھڑی سانسے لی اور غروب ہو گیا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ اپنے جسم سے باہر نکل رہا ہوں پھر جیسے میں ہوا میں تیرنے لگا اور چھت کے قریب جا پہنچا بیوی سوپ لے کر آئی تو میں دیکھ رہا تھا ایک لمحے کے لیے اس پر سکتہ تاری ہوا اور پھر دھاڑے مار کر رونے لگ گئی میں نے بولنے کی کوشش کی یہ عجیب بات تھی کہ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا لاہور والی بیٹی رات کے پچھلے پہر پہنچ گئی کراچی سے بھی چھوٹی بیٹی اور میاں صبح کی پہلی فلائٹ سے پہنچ گئے بیٹے تینوں بیرونے ملک تھے وہ جلد سے جلد بھی آتے تو دو دن لگ جانے تھے دوسرے دن اثر کے بعد میری تدفین کر دی گئی شائر، عدیب، صحافی، سیول سرونٹ سب کی نمائندگی اچھی خاصی تھی گاؤں سے بھی تقریباً سب ہی آ گئے تھے ننیال والے گاؤں سے ماموزاد بھائی بھی تینوں موجود تھے لہد میں میرے اوپر جو پتھر کی سلیں رکھی گئی تھی مٹی ان سے گزر کر اندر آ گئی تھی بائیں پاؤں کا انگوٹھا جو آرثرائٹس کا شکار تھا مٹی کے بوجھ سے درد کر رہا تھا پھر ایک عجیب کیفیت تاری ہو گئی شاید فرشتے آن پہنچے تھے اسی کیفیت میں سوال جواب کا سیشن ہوا یہ کیفیت ختم ہوئی محسوس ہو رہا تھا کہ چند لمحے ہی گزرے ہیں مگر فرشتوں نے بتایا کہ پانچ برس ہو چکے ہیں پھر فرشتوں نے ایک عجیب پیشکش کی ہم تمہیں کچھ عرصے کے لیے واپس بھیج رہے ہیں تم وہاں دنیا میں کسی کو نظر نہیں آوگے گھوم پھر کر اپنے پیاروں کو دیکھ لو پھر اگر تم نے کہا تو تمہیں دوبارہ نورمل زندگی دے دیں گے ورنہ واپس آ جانا میں نے یہ پیشکش غنیمت سمجھی اور فوراں ہاں کر دی یہ الگ بات کہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا پھر ایک مدھوشی کی حالت چھا گئی آنکھ کھلی تو میں اپنی گلی میں تھا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنے گھر کی جانب چلا راستے میں کرنل صاحب کو دیکھا گھر سے باہر کھڑے تھے اتنے زیادہ بوڑے لگ رہے تھے خاجہ صاحب بیگم کے ساتھ واہ کرنے نکل رہے تھے اپنے مکان کے گیٹ پر پہنچ کر میں ٹھٹک گیا میرے نام کی تختی غائب تھی پورچ میں گاڑی بھی نہیں کھڑی تھی وفات سے چند ہفتے ہی پہلے تازہ ترین مادل کی خریدی تھی اس کا سن روف بھی تھا اور چمڑے کی اوریجنل سیٹے تھی دھچکا سا لگا گاڑی کہاں ہو سکتی ہے بچوں کے پاس تو اپنی اپنی گاڑیاں موجود تھی تو پھر میری بیوی جو اب بیوہ تھی کیا گاڑی کے بغیر تھی دروازہ کھلا تھا میں سب سے پہلے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنی لائبریری میں کیا یہ کیا کتابیں تھی نہ علماریاں رائٹنگ ٹیبل اس کے ساتھ والی مہنگی کرسی سوفا عالی مرکزی ملازمت کے دوران جو شیلڈیں اور یادگاریں مجھے ملی تھی اور علماریوں کے اوپر سجا کر رکھی ہوئی تھی بے شمار فوٹو ایلبم کچھ بھی تو وہاں نہ تھا مجھے فارسی کی قیمتی ایران سے چھپی ہوئی خوبصورت کتابیں یاد آئیں دادا جان کے چھوڑے ہوئے قیمتی کلمی نسخے گلستان سعادی کا نادر نسخہ جو سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا اور دھوپ میں اور سائے میں الگ الگ رنگ کی لکھائی دکھاتا تھا دادا جان اور والد صاحب کی ذاتی ڈائریاں سب غائب تھیں کمرہ یوں لگتا تھا گودام کے طور پر استعمال ہو رہا تھا سامنے والی پوری دیوار پر جو تصویر پندرہ ہزار روپے سے لگوائی تھی جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی فاؤنٹین پینوں کا بڑا زخیرہ تھا میرے پاس پارکر شیفر کراس وہ بھی دراز میں نہیں تھا میں پہ مردہ ہو کر لائبریری سے باہر نکل آیا بلائی منزل کا یہ وسیع و عریض لاؤنچ بھائیں بھائیں کر رہا تھا یہ کیا؟ اچانک مجھے یاد آیا میں نے چکوال سے رنگین پائو والے سوت سے بنے ہوئے چار پلنگ منگوا کر اس لاؤنچ میں رکھے تھے شائر برادری کو یہ بہت پسند آئے تھے وہ غائب تھے نیچے گراؤنڈ فلور پر آیا بیوی اکیلی کچن میں کچھ کر رہی تھی میں نے اسے دیکھا پانچ برسوں میں اتنی تبدیل ہو گئی تھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کیسے پوچھوں کہ گھٹنوں کے درد کا کیا حال ہے ایڈیوں میں بھی درد محسوس ہوتا تھا دوائیں باقائدگی سے میسر آ رہی تھی یا نہیں میں اس کے لیے باقائدگی سے پھل لاتا تھا نہ جانے بچے کیا سلوک کر رہے ہیں مگر میں تو بول نہیں سکتا تھا نہ ہی وہ مجھے دیکھ سکتی تھی اتنے میں فون کی گھنٹی بجی بیوی بہت دیر باتیں کرتی رہی جو کچھ اس طویل گفتگو سے میں سمجھا یہ تھا کہ بچے اس مکان کو فروخت کرنا چاہتے تھے ماں نے مخالفت کی کہ وہ کہاں رہے گی بچے مصر تھے کہ ہمارے پاس رہیں گی بیوی کو میری نصیت یاد تھی کہ ڈیرہ اپنا ہی اچھا ہوتا ہے مگر وہ بچوں کی زد کے سامنے ہتھیار ڈال رہی تھی گاڑی کا معلوم ہوا کہ بیچی جا چکی تھی بیوی نے خود ہی بیچنے کے لیے کہا تھا کہ اسے ایک چھوٹی آلٹو ہی کافی ہوگی اتنے میں ملازم لاؤنج میں داخل ہوا یہ نوجوان اب ادھیڑ عمر لگ رہا تھا میں اس کا لباس دیکھ کر ٹھٹک گیا اس نے میری قیمتی برانڈڈ کمیز جو ہانگ کانگ سے خریدی تھی پہنی ہوئی تھی نیچے وہ پتلون تھی جس کا فیبرک میں نے اٹلی سے لیا تھا اچھا تو میرے بیش بہا ملبوسات ملازموں میں تقسیم ہو چکے تھے میں ایک سال لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہ کر سب کو دیکھتا رہا ایک ایک بیٹے بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی کبھی کبھار ہی ابا مرہوم کا یعنی میرا ذکر آتا وہ بھی سرسری سا ہاں زینب میری نواسی اکثر نانا ابو کا تذکرہ کر دی ایک دن ماں سے کہہ رہی تھی اممہ یہ بانس کی میز گرسی نانا ابو لائے تھے جب میں چھوٹی سی تھی اسے پھینکنا نہیں اممہ نے جواب میں کہا جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ پھر مجھے میری سہیلی کے گھر ڈراب کر دو میں شائروں عدیبوں کے اجتماعات اور نشستوں میں گیا کہیں اپنا ذکر نہ سنا وہ جو بات بات پر مجھے جدید غزل کا ٹرینڈ سیٹر کہا کرتے تھے جیسے بھول ہی تو چکے تھے مسٹر بکس والے یوسف بھائی تو مجھ سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے اب ان کے ملازموں نے میری کتابیں ڈسپلے سے ہٹا دی تھی ایک چکر میں نے قبرستان کا لگایا میری قبر کا برا حال تھا گھاس اگی تھی کتبہ پرندوں کی بیٹ سے اٹا تھا ساتھ والی قبروں کی حالت بھی زیادہ بہتر نہ تھی ایک سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا رمک بھر بھی نہیں بیوی یاد کر لیتی تھی تاہم بچے پوتے نواسے پوتیاں سب بھول چکی تھی عدبی حلکوں کے لیے میں اب تاریخ کا حصہ بن چکا تھا جن بڑے بڑے محکموں اور اداروں کا میسر برا رہا تھا وہاں ناموں والے پرانے بورڈ تک ہٹ چکے تھے اور نئے بورڈ بھی مسلسل بھرتے جا رہے تھے دنیا روان دوان تھی کہیں بھی میری ضرورت نہ تھی گھر میں نہ باہر پھر تہذیبی معاشرتی اور اقتصادی تبدیلیاں تیزی سے آ رہی تھی اور آئے جا رہی تھی گاڑیاں ڈرائیوروں کے بغیر چل رہی تھی ہوائی جہازوں کی رفتار چار گناہ بڑھ چکی تھی دنیا کا سارا نظام سمٹ کر موبائل فون کے اندر آ چکا تھا میں ان جدید ترین موبائل سیٹوں کا استعمال ہی نہ جانتا تھا فرض کیجئے میں فرشتوں سے التماس کر کے دوبارہ دنیا میں نارمل زندگی گزارنے آ بھی جاتا تو کہیں خوش آمدید نہ کہا جاتا بچے پریشان ہو جاتے ان کی زندگیوں کے اپنے منصوبے اور پروگرام تھے جن میں اب میری گنجائش کہیں نہ تھی ہو سکتا ہے بیوی بھی کہہ دے کہ تم نے واپس آ کر میرے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے مکان بک چکا میں ایک تو کسی بچے کے پاس رہ لیتی دو کو اب وہ کہاں سنبھالتے پھریں گے دوست تھوڑے جو باقی بچے تھے وہ بھی اب بیمار اور چل چلاؤ کے مراحل کا سامنا کر رہے تھے میں واپس آتا تو دنیا میں مکمل طور پر انفٹ ہوتا نئے لباس میں پیوند کی طرح جدید بستی میں پرانے مقبرے کے مانند میں نے فرشتے سے رابطہ کیا اور اپنا آخری چوائس بتا دیا میں واپس قبر میں جانا چاہتا ہوں فرشتہ مسکرائیا اس کا کومنٹ بہت مختصر تھا ہر ذیرو یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوگا کبھی بھرا نہیں جا سکے گا مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خلا تو پیدا ہی نہیں ہوتا جانا چاہتا ہے تو watch and listen to more informative videos and urdo english columns subscribe to our youtube channel zigzag news explores literature ہی ڈ buen correspondر raises ہرتا ہرتا ہوگا عدد ہرتا ہوگا خلا پیدا ہ Deaf بہتاک ہرتا ہرتا ہوگا ہرتا جب melodies بھی измен ں